شریک لاس سنشری کا سب سے زیادہ فیموس ہونے والا آئیکونک اینیمیٹڈ کریکٹر مانا جاتا ہے پچھلے کئی سالوں سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شریک مووی ایک ریال لائف مین سے انسپائرڈ ہو کر بنائی گئی ہے جس کا نام موریس ٹیلٹ ہے ٹرین ورکس جنہوں نے اس کارٹون شریک کو بنایا ہے انہوں نے نہ تو اس بات کو کنفرم کیا ہے اور نہ ہی ڈینائیڈ پچھلے کارٹون اور اس آدمی موریس ٹیلٹ میں ایسی سیملیریٹیز ہیں کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں موریس ٹیلٹ ایک پروفیشنل ریسلر تھے اور ان کو موسٹ کومنلی ان کے ریسلنگ کے ان کے پروفیشنل نام سے ہی جانا جاتا تھا یعنی کہ فرنچ انجل موریس ٹیلٹ نائنٹین سیلو تھری میں روشیا میں پیدا ہوئے اس کے پیرنٹس دونوں فریش تھے لیکن ٹیلٹ کی زندگی کے شروع کے کچھ سال اور اس کی پروفیش یورل مانٹینز میں ہوئی جہاں اس کی مدر ایز ایٹیچر جاب کرتی تھی اور اس کے فادر ایک ریلوی انجینئر تھے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو گروہ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب پلائس بھی کیجئے گا اب آتے ہیں ویڈیو کی طرف بدقسمتی سے ہی ٹیلٹ کو بہت چھوٹی سی عمر میں بہت سی مشکلات دیکھنی پڑی کیونکہ اس کے فادر کی ڈیت اس وقت ہوئی جب وہ بہت چھوٹا تھا ٹیلٹ کے فادر کی ڈیت کے وقت ٹیلٹ کی عمر صرف چودہ سال تھی نینٹین سیونٹین کے ریولیشن کے ساتھ ہی ٹیلٹ کے زندگی اس کے فادر کی ڈیت سے بدل گئی اور اس کے بعد اس کی مدر ریولیشن کے پوٹینشل ڈینجر سے بچنے کے لیے فرانس کے ریجن رانس میں شفٹ ہونے پر مجبور ہو گئی ٹیلٹ کے ارلی ٹونٹیز میں ہی اس نے نوٹس کیا کہ اس کی بوڈی کے بہت سے پارس میں کچھ عجیب سی سویلنگ ہو رہی ہے جس میں اس کے ہاتھ پاؤں اور سر شامل تھا اور وہ سویلنگ ایسی نہیں تھی کہ جسے اگنور کیا جائے اسی لیے ٹیلٹ نے سوچا کہ اسے کسی ڈاکٹر کو دکھا دیرا چاہیے ٹیلٹ کے ڈاکٹر نے اس کے ٹیسٹ کے بعد اسے اگرو میگا لی ڈائیگنوز کیا ایسی کنڈیشن آپ کی پچھوڑی گلین پر ایک بنایٹ یومر کی وجہ سے ہوتی ہے اس کنڈیشن کی وجہ سے پاؤں کی آورگروتھ اور تھکننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کنڈیشن نے ٹیلٹ کو ایک بہت یونیک سی اپیریس دے دی تھی جو کہ اس کی زندگی کو آگے جا کر کافی بدلنے والی تھی ٹیلٹ کو لائر بننے کا شوق تھا جس کی وجہ سے اس نے اپنی لاکی ڈگری یونیورسٹی آف ٹولوس سے کمپلیٹ کی لیکن اس کی ڈیپ وائز اور عجیب اور بدلی ہوئی فیزیکل اپیریس کی وجہ سے اس نے جلدی ہی ڈیسائٹ کر لیا کہ وہ کبھی بھی ایزا لائر کامیاب نہیں ہو سکتا اسی لئے اس نے اپنے کریئر میں چیرچنگ کی اور فرنچ نیوی میں سرف کرنے کیلئے سائن اپ کر دیا ٹیلٹ فرنچ نیوی میں ایزا انجینئر پانس سال تک رہا اس بارے میں کوئی بھی کنفرم انفرمیشن نہیں ہے کہ ٹیلٹ نیوی کو چھوڑ کر کب ایک پروفیشنل ریسلر بننے کیلئے آیا بلکہ اس حوالے سے چند مختلف کہانیاں مشہور ہیں اور ہر سٹوری میں ایک کومن فرق ہے ٹیلٹ نے نائنٹین تھرٹی سیون میں ایک پروفیشنل ریسلر کار پوجیلو سے ملاقات کی پوجیلو ٹیلٹ کی یونیک اور ڈیفرنسی شکل کی وجہ سے اس کی طرف اٹریکٹ ہوا اس نے اسے ایک پروفیشنل ریسلر بننے پر کنونس کیا کیونکہ اس کا حیال تھا کہ ٹیلٹ کی اپیرینس اسے باقیوں سے بہت مختلف بناتی ہے اس کے بعد وہ دونوں پیریس چلے گئے جہاں پوجیلو نے ٹیلٹ کی ایزا ریسلر ٹریننگ شروع کر دی اور جلد ہی ان دونوں نے فرانس اور انگلینڈ میں ریسلنگ کے میچس میں جوائننگ شروع کر دی اگلے دو سالوں میں سیکنڈ ورلڈ وار کے شروع ہونے تک وہ دونوں ایزا پروفیشنل ریسلر کے طور پر کافی سکسسفل رہے زندگی میں دوسری بار ٹیلٹ کو یورپ میں ٹرموائل کی وجہ سے اپنے آپشنز پر غور کرنے اور دوبارہ سے وہاں سے موف کرنے پر مجبور کیا گیا اس بار ٹیلٹ مزید اپورچنیٹیز کے لیے 1939 میں یونائٹی سٹیٹس چلے گیا جب ٹیلٹ یونائٹی سٹیٹس موف کر گیا تو وہ اپنے کریئر میں بہت پیچھے رہ گیا تھا کیونکہ اسے وہاں جا کر اپنا کریئر بلکل سٹارٹ سے شروع کرنا تھا ٹیلٹ نے وہاں جا کر بھی اپنا پروفیشنل نیم تی انجل ہی رکھا اس کا یہ نک نیم اس کی مدر نے اسے بہت پہلے دیا تھا یہ نک نیم اس کی اس کنڈیشن سے بہت پہلے کا تھا جب اس کنڈیشن نے اس کی اپیرنس چینج کر لی تھی لیکن پھر بھی ٹیلٹ نے اپنے پروفیشنل کریئر میں یہی نک نیم رکھا جب وہ یونائٹی سٹیٹس موف کر گیا تو وہ اپنے اسی نک نیم یعنی کہ فرنچ انجل سے بہت جلدی مشہور ہو گیا کیونکہ لوگ اس کی یونیک اپیرنس اور اس کے سکلز کی وجہ سے اس کی طرف بہت جلدی اٹریکٹ ہونے لگ گئے تھے 1947 میں باسٹن کے شہر میں ٹیلٹ پال باؤزر کے انڈر ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ایونڈر بن گیا جس نے بہت بڑی تعداد میں آڈینس کو اپنی طرف متوجہ کیا جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا اس کی پاپولیلٹی بڑھتی گئی اور وہ لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہونے لگ گیا اور پھر ایسا وقت بھی تھا کہ ٹیلٹ نے 19 کنزکٹیو منس میں ایک بھی میچ ایسا نہیں تھا جس میں وہ ہارا ہو ٹیلٹ کا کریئر صرف اس کے فنٹیسٹک کراؤڈ کی وجہ سے ہی یادگار نہیں تھا بلکہ وہ اپنے سکلز کی وجہ سے بھی بہت مشہور تھا وہ مائی 1940 سے مائی 1942 تک امریکن رسلنگ اسیسویشن ورلڈ ہیوی ویڈ چیمپیئنشپ رہا اور اس کے بعد بھی وہ 1944 میں باسٹن بیس ٹائٹل کے ساتھ دوبارہ اپیئر ہوا لیکن اس کا یہ شاندار کریئر بہت کم عرصے تک رہا کیونکہ اس کی کنڈیشن نے اس کو مزید آگے بڑھنے نہیں دیا 1945 میں اس کی صحت بہت زیادہ حراب ہونے لگی اور اس کے میچز میں بھی یہی چیز بہت پرامینٹ ہونے لگ گئی اس کے باوجود وہ اپنے ٹرینر اور مینجر پولجیلو کے ساتھ رہا اور رسلنگ کھیلتا رہا 1950 میں ایسا لگتا تھا کہ بہت جلد ہی اس کا کریئر ہتم ہو جائے گا ٹرینر نے ایک سٹرپچر لوئی لنک کے ساتھ دوستی کر لی جس نے اس کے رسلنگ کریئر کو یادکار بنانے کے لیے پلاسٹر بس سے ایک سیریز بنائی 1954 تک اس کی صحت اور زیادہ حراب ہوتی گئی اور ایک مند سے بھی کم ٹائم میں پولجیلو اور ٹرینر دونوں کی ہی ڈیتھ ہو گئی ان کے بارے میں یہ فیمس ہے کہ ٹرینر اور دوست کی ڈیتھ کی خبر سن کر بہت شوکٹ ہو گیا تھا اور اسے کاریو ورسکلور ڈیز ہو گی تھی اور پھر اسی بیماری کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی پولجیلو اور ٹرینر دونوں کو جسٹس ایلینوئے میں لیتو اینین نیشنل گریویارڈ میں ایک دوسرے کے ساتھ دفن کیا گیا ہے فریش انجل یا ٹرینر کو شریک مووی اور ریسلنگ دونوں میں ہی بہت پاپولیٹی ملی وہ ورلڈ چیمپئن تھا اور ایک سال سے بھی زیادہ تک وہ انڈیفیٹڈ رہا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستان کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کل دین بائی بائی